شریر کو سوست اور بلوان بنانے کے لیے اتینت پریشرم کی آوشکتہ ہوتی ہے اور سوست اور بلوان شریر کے ہونے پر کیا لاب ہوتا ہے کی روگوں کیا یدی اس کے اوپر آکمن ہو جائے تو ادھک کو پر بھاو نہیں پڑتا بچ جائے گا اور یدی شریر سوست اور بلوان نہیں ہوگا تو روگ کا آکمن ہونے پر مر بھی سکتا ہے اس لیے شریر کو سوست اور بلوان بنانے کے لیے اتینت پریشرم کرنے کی اپیکشہ رہتی ہے پڑھتے دن شریر سے پسینہ نکالنا چاہیے ویائیام، پرانایام، آسن، دوڑ، آدھی لگانے چاہیے اور ساتھ ساتھ میں سینیم کی بھی آوشکتہ ہے برمچرے کی بھی آوشکتہ ہے ان اپائیوں سے شریر کو ہم سوست اور بلوان بنا سکتے ہیں موسیقی